قام آخر قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ جنو زبان حضور دے صدق ملی خموش نروے محبت ندردو سلام و صلات و صلات و صلات سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکا و اصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و صلات و صلات و علیہ سیدی یا نبی اللہ و علیہ آلیکا و اصحابی یا نور اللہ رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و احلالعقدتا من بسادی یفقہو قولی اللہم مبارک لنا فی اللہم مبارک لنا فی اللہم مبارک لنا فی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم چودری محمد حضر صاحب اور چودری محمد نصر صاحب حضرت محترم میں بڑا شکر گزارا اجدیس محفل پاک دیندر میں گناہگار نو انہ دے وسیلے دینار شامل ہو کر حضور دا ملاد پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمارے دعا گوانا میرا خالق و مالک اجدیس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دیندر شرف قبولیت عطا فرمائے سارے بولو آمین اللہ حق سچ بولن دی تاکہ توفیق عطا فرمائے سونکے عقیدہ نظریات عمل دیوی توفیق عطا فرمائے دعا کرنگا انہ نے اپنی والدی گرامی دے اس حالی سواب دے واسدے اس میں فلپاک دا ہی تمام فرمایا اللہ حضور دی ملاد دے صدقے انہ دے والد دی قبر دے اتے اپنی رحمت دا نظور فرمائے حضور دی شفاعت نصیب فرمائے جنت الفقضہ اس دی اندر آلہ مقام اتا فرمائے تیجینہ دے زندہ نے حضور دی ملاد صدقہ اللہ درازی عمر دل خیر اتا فرمائے حضور دی ملاد صدقہ تھوڑی دیر میں توڑی نال ہم کلام ہوں گا صرف توڑی دو ایک شفقت محبت درکار ہے میں بیان ختم کر کے واپس جانا ہیمی اندر کافی سفر ہے کر کے آیاں پھر جانا بھی ہے پیوٹی لگیے کرنا ہے ذکر اور عذر سونا آئیے لگمے لگمے میں کسی سونا ہی میری عادت نہیں میں بس تو آٹے تو ایک عرض کرنگا جیری گل چنگی لگے نا اے سونے چیرے لے کے بیٹھے ہو چمک دے چیرے لے کے بیٹھے ہو حضور دی ملا دیچ بیٹھے ہو چیرے بھی سونے مہینہ بھی سونہ دن بھی سونہ نیفل بھی سونے ہیں تی سونن والے بھی سونے نے تی پھر حضور دا ذکر ہوئے تی چیرے ہاں تے کھلتے گلاب دی تارا رنگ نہ آئے میں مزہ نہیں آئندہ جتو کچھ گل سمجھ آئے دل دے اندر کل اترے زبان دو تے سبحان اللہ تھوڑی جی محبت بلند آواز دینا سبحان اللہ بس اے جا توڑا لیول ہے نا اے ہون لیول اے میں نوچھائی دائے اے تھوڑی جی سبحان اللہ اندر بھی کہندے ہوندے نہیں اندر بھی چلتا ہے ذکر دل دے اندر بھی وہ بھی شرم کرنا چاہیدہ ہے لیکن وہ ایک خاص لمحات ہی ہوندے نہیں بندہ انہیں اچھ بیہ کے کرے محفل ہوئے مولوی ٹھل لائی جاوئے تے تُسی یہاں کو بھئی آپ پہ لائی آ اسی جو بات آئے جو بیٹھے ہیں اسی جو بولے اسے گل پی ہو سنگی اچھا میں گل کر دوں ماشاء اللہ تُسی محبت میں سنوڑے پئے ہو بچے ساڑے مولوی پڑھائے گا جمعہ ساڑے مولوی پڑھائے گا جنادہ ساٹھا مولوی پڑھائے گا ساٹھے مردن غسل مولوی دے گا کبر دے در مولوی اتارے گا جی پھر اس ہی کبھی محفل رکھنی ہے نا جی مولوی آئے گا بیان بھی مولوی کرے گا ناج بھی مولوی پڑھے گا تقریر بھی مولوی پڑھے گا جی ناریان دی لور پہ گئی وہ بھی مولوی لائے گا جی سبحان اللہ آخری پہ گئی وہ بھی مولوی آکھے گا حضرات توجہ جملہ دے رہے ہیں حضرات توجہ فرمائے جی الحمدللہ حضور نے سانو وطا فرمائے پڑھے گل یاد رکھے آجے نبی صرف مولوی آواز سے رحمت بن کے نہیں آیا نبی اتحار کن حکار واس سے رحمت بن کے آیا سبحان اللہ آخری اتحار کن حکار واس سے رحمت بن کے آیا ایک تکبیر میری سال حضور قیامت حضور قیامت حضور قیامت ملات مصطفی علماء آلے سنن میں دعا کریں گا اللہ جوانی دنر برکت اتحار کریں حضرات میں ماشاءاللہ جاگے بیٹھے ہو سارے چودری صاحب نے محفظہ خلیتہ نظام کر لیا جا کے تو سنئیے جو مولوی ہیں انہیں درو آگیا ہے ذرا پتہ تکر کے جائیے آپ نے سانوں کے ڈس ہونا کی دعا فرمایا ہے اس کی افیاد بھی تھوڑی ایکو کم کرنے آواز چھوڑی جب میں ترمم ہوتا جائی گئے تو پھر آپ ماشاءاللہ صلی اللہ برکت اتحار کریں ٹھیک ہے حضرات میں مہترم مہترم بیسے تھے میں موضوع رکھے آئے آج کل ساڑھے محول دے اندر بکو نا جڑا کام ہوئے نا اسی رولا پا لی دا اندر پھر اسی ادھا عملی طورتیں احتساب کریئے یعودے کے عمل کریئے یعودہ بائی کارٹ کریئے اسہاں ڈندر نہیں پایا جانگا حضرات میں مہترم میں ملا تھے جو دو دن شروع ہونے سی ملا تھے جو دن شروع ہونے سی میں بیٹھا اپنی کتاب میں لیبریری دن در میں بیٹھا بیانات تیار کرن واسطے میں کافی بیانات تیار کیتے رگو لول دے واسطے کوشش ہونے دیئے کہ ایک آدھا نہ ہوئے کہ آکرم کے مولوی ایک اور اٹھی پھردائے جتے جائیے اوہ اسمائی پھردائے جتے جائیے کوشش ہونے دیئے بھئی ڈیوٹی لگیئے تے پھر علم دینا لفا کریئے جن نہیں ہو سکے ادھا عمرات مہترم میں کافی بیانات تیار کیتے لیکن ایک موضوع میں تیار نہیں کیتا پر اوہی موضوع میں ایس واری چلا رہے ہیں زیادہ خودی وجہ کیا ہے اے کچھ ایسے خبیص ایسے لئی اے یہودوں نصارہ جنہیں مازاللہ حضور دیئے گستاخیاں دا ایک بزار گرم کر کے رکھے آئے اور مسلمانہ دے دل جلاؤں دی انہیں کوشش کیتی ہوئی اے فیر پچھلے دنہ دی اندر انہیں خواستہ کیتی ہیں مازاللہ حضور دے خاکے شائع کرنا دی انہیں کوششیں کیتی ہیں حضر آپ اگل یاد رکھے آجے وہ خواکے بڑھاؤں دی کوشش اس نے میرے نبی دا تے ربن سایہ بھی نہیں بڑھایا میرے نبی دا ربن سایہ بھی نہیں بڑھایا بھئی سایہ بھی زیاری بات دوجہ ہوں بھائے ربنے تے محبوب دے جو سایہ کو نہیں بڑھایا پھر خواکے کتے بڑھ سایہ بڑھائی نہیں رات محترم فیر صاحب اے پتہ ہونا چاہیدہ ہے کہ جس نبی دا سی کلمہ پڑھایا حضرات اے میرا محترم لیکن کیونکہ ملاد جلسہ میں ایک دو گلنہ او دے واسطے ضرور کرنگا پھر میں موضوع اللہ ہوں گا حضرات محترم اے محفل سجا کے بیٹھے ہو ایک دو گلنہ میں اے ملاد اے والے نال اے ملاد شروع ہوں دائے تھے سوشل میڈیا تھے بڑا رولہ پہ جاندہ ہے یہ کم تو وہ کم حضرات محترم بڑے بڑے لمیاں لسٹیں بڑھا کے اپلوڈ کیتے ہیں جانیاں نے فلانا 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 بتاؤ یہ بتاؤ یہ کرو وہ کرو حضرات محترم سننی پھر بولا بالا ہوں گا ہے اوہ بڑا پریشان ہو جاندے سارے ایسی کائن کو فس جاندے ہیں ایسی اس واسطے فس جاندے ہیں ساڑے مولوی صاحب ماشاء اللہ سی مولوی صاحب رکھ لیں بھی ازار انہی تنقائیت ماشاء اللہ عالم صاحب ہو جی جی علامہ صاحب ہیں بھائی ماشاء اللہ پڑے لکھیں نہیں جی بڑے لکھیں نہیں کہ جی علامہ صاحب آگے مسیطی دن در جمعہ آگیا علامہ صاحب ممبر تھے بھائے گے تیاری کار کار کے کار کار کے بھائی آج تھے بلوال علی جڑا محلہ انہ سارے کلونی علی نے مسیطی آ جانے پر جانے ہیں میرے جانے تو پہلے میں پہلے ٹھو جانا میں نجال اب جائے مولوی صاحب آگے پہلے بھائے گئے گھنٹا مولوی صاحب نے تقریب کرنی ہے جس ٹیم رہا جائے ہیں پانچ میں اسی مسجد اس تشریف لے کے آنی ہیں پھر اسی آخنا چلو اللہ دے شکر جمعہ پڑھ لے آئے ٹیم تھا آگئے ہیں حضرات مہترم پھر کوئی اٹھے اتراز کرے اسی بجدیاں مولوی صاحب کلون مولوی صاحب مولوی صاحب اٹھو ہونی اٹھو مولوی صاحب جواب دےو بھائی کی ہو گیا مولوی صاحب فلانا کہنا ملاد نہیں منانا چاہیتا حضور دے زمانہ اشتماعات ہوئے کوئی نہیں جواب دےو مولوی صاحبہ دینے جی جمعہ تھے آگئے ہوں میں آنا ہے سواری کہ میں گل اس سواری بیان کیتی ہے حضرات آیا کرو اور گل سوارا توجہ دینا لے اجھے کل اتراز کیتا جان رہا ہے ملاد آئے گا اتراز شروع ہو جان گے بھائی حضور کے زمانے میں یہ ملاد کس لئے میں آیا حضرات توجہ دینا بڑی توجہ دینا میرا جملہ سمات فرمایا جی یہ گل سمجھ آگئے نا پھر میں نے نظر آنا چاہیے بھی میری گل سمجھ آگئی ہے حضرات توجہ اور جی حضور کے زمانے میں ملاد کس لئے میں آیا ہے حضرات میں کہہ بکواس نہ کر ہوئی قادیانیاں دے دروازی نہ کھول جب جملہ تو غور کر تو جملہ کیڑا بولے آئے حضرات جملہ بولے آ جان گا ہے حضور کے زمانے میں کہاں ہوا میں کہہ اے پہنے پتہ ہی نہیں ہے تو سمجھ دائے صرف زمانہ اور قبلی مالدہ دائے اے نئی قیامت تک جنہیں زمانے اوڑے نے اور سارے زمانے قبلی مالدی آ رہے ہیں حضور کا زمانہ اے کائنات اندر خدا دی قسم زمانہ اوہ دو بھی حضور دا سی تو زمانے دناو ہی نہیں سی زمانہ اوہ دو بھی حضور دا سی زمانہ آج بھی حضور دائے اور زمانہ قبلی مالدی آج بھی حضور دا ہونا ہے حشنج بھی حضور دا ہونا ہے تو جنت رجل بھی حضور دائیں ہونا ہے شاشید ثمانہ اچھا حضور کے زمانے میں کس نے ملاد منایا تو کہیں جیتوشی نہیں تھا لیٹا ل آ کے بہے گئو جیتوشی یہ کچھڑے کچھڑے آجو خدا دی اے بڑا اعتراض کیتا جاہوں اچھا انھی ہاں لیٹا ل آ چھڑی ہیں اے کڑے سے آپ بھی نہیں لائیں میں کہا اے لیٹاں تا کسی سے آپ بھی نہیں لائیں اے لیٹاں کسی سے آپ بھی نہیں لائیں اللہ سمجھ رہے ہو میری میں کہا اے لیٹاں کسی سے آپ بھی نہیں لائیں جانا ہے تا مطلب ہے میری گال زجی میں کہا اب اقل تھے غور کر جو اللہ تن اقل دیتی ہوں لی گالی نہ کر دا اور چینہ لیویے لیٹاں آج جائیں ادھر ترے اپے بڑھائی ہیں نہیں اللہ سمجھ رہے ہو میری چین میں دیا لیٹا لگیاں پھر دعا کے کرنے سے حبیل آیا اوہی کا لسول اے آج دی جا گئے پر ملاد اثر ملاد کیا ہے ہارے سوار میرے نبی نے روزہ رکھیا کملی والے سوڑے یا روزہ کیوں تو میں ایک پچائے میں دیکھ اس واسطے کیونکہ سوار والے دن میرے دن پہلی وحی آئی ہے کہ دونجی وجہے میں کہ میں محمد اس دن پہ آتا ہویا اللہ تعبیرہ فرمایا اس واسطے حضرات جمعہ ہفتہ اتوار منگل بوت جمرات میرے نبی نے کسی دن روزہ نو خاص نہیں فرمایا میرے نبی نے فرمایا میں روزہ رکھنا ہے سوار نو رکھنا ہے سوڑے یا کملی والے یا سوڑے یا سوڑے یا کیوں فرمایا کیوں کہ سوڑے والے دن میں پیدا جو ہویا حال سمجھے نہیں بولو سبحان اللہ اچھا ایک اور گل میں کناتے گیٹ رہا اچھا حضرات مطلبی کور اعتراض کیتا جانتا ہے حضور جب آئے تو ملاد کس نے منایا حضور جب آئے ہیں تو بتائیے ملاد کس نے منایا اور مکہ میں اتنے لوگ رہنے والے تھے کسی نے ملاد نہیں منایا اتنے لوگ رہنے والے تھے حضرات بڑی توجہ دیں میرے جملہ سماتھ فرمائے جیے دو دنہ کن رہیا پلہ پڑھ کے لے کے جائے جیے حضرات مطلب حضور جب آئے تو ملاد کس نے ملاد منایا اس وقت کس نے منایا جب نبی پیدا جنہ میں کہا جی اس ویلے تھے کسے نہیں منایا اللہ ماشاءاللہ او دی بجا حضرات بڑی توجہ دنا لگل سماتھ فرمائے جیے جدو میرا نبی پیدا ہویا مکہ دے وچ اللہ ماشاءاللہ سیدہ آمینہ حضرت شفا حضرت فاطمہ حضرت عبد المطرے پرے پرے اے چار پن شخصیات میں علماء نے لکھیانے یا کچھ چیدہ چیدہ نے جنہے اس وقت اللہ نے مندنہ لینے باقی سارے کافر نے اوہ کافر نے پتہ نے سامنے جھپنے والے نے میں تھے گال سور ملاد کسے نے نہیں منایا اس لینے اللہ ماشاءاللہ کیوں کیوں کہ ملاد کافر نہیں منایا کر دے حضور بے غلام منایا کر دے مرزیاتوں شملہ سماتھ فرمائے جیے میں گل کردہ ہوں میں کہنا ہوں کہ اے ضروری ہے کہ کچھ لوگ ملاد نہ منا گل سمجھ آرہی ہے میری بولی تو اڈے علی ہے گل سمجھ آرہی ہے نا اے گل ضروری ہے میں تو اڈے شوق اگل ضروری ہے کہ کچھ لوگ ملاد نہ منا میں دلیل دے کے جاناں سمجھا کہ جاناں گل نو فرکے ٹران حضورات محترم میں میہ آلی دیوچرین والا ہوں چودری صاحب بیٹھے نہیں میں نے فون کرن کھری صاحب کیا آلی ہے ٹھیک ٹھاگ دی اہلا دا شکر ہے اچھا کاری صاحب میہ آلی چھ مٹھنیاں ونڈیاں جے میں کھنگا کہ نہیں مٹھایاں تو کوئی نہیں ونڈیاں اچھا کوئی جھڑیاں جوڑیاں لائیاں جے اکھنی جی جھڑیاں کوئی نہیں لائیاں حجے تھا او جی کوئی جشن جوشن کوئی کھاتے بنائے جے اکھنی نہیں حجے کچھ بھی نہیں بنیا پر اے تیت سو وجہ کے آئے کیوں بنائیے جھڑیاں کیوں لائیے جشن کیوں منائیے تو میں مٹھایاں کیوں تقسیم کراناں اکھنگے کاری صاحب بلوال دے اندر نکھ رہے نمبر گلی دے اندر او فلانا بندہ نہیں جلو تسے جہنے دے بھی کوئی نہیں او دے گھرنا پچھا پیدا ہویا ہے لہٰذا تسے میہ آلی دے اندر بھیکے خوشیاں مناؤ چھنیاں لو جرسے سجاؤ چودری صاحب کیسی گل کرو گل سمجھ تو بالا کرے میرا دن اردار لوگ نہیں میرا دن اردار رسطہ نہیں میرا رشتہار نہیں میں کیوں مناؤں مناؤں گئو جلے دن لگوے نے جلے دن ارشتہار نے میں خبیلات تصمیر سمجھ جو جب ہی آیا ہے کچھانے میں مناؤ رہا وہ کچھانے مناؤ رہا ہے تاکہ پتا چل جائے جلے مناؤں رہے نے او ہی نے جنہ دواز سے نبی رحمت بن کیا آیا ہے او ہی نے جنہ دواز سے نبی رحمت بن کیا آیا ہے بھئی گالے میں ہیں نا میاں نجبہ ہے کہ جل سے سجا ہوا جلوں سجا ہوا میں نے کہا میں سجا ہوا قاری صاحب دماغ خراب ہو گیا جے او جن اول آئے آئے او سجا ہی انتے او ملائن میں کہا تو نہ مناؤں ضروری ہے نہ مناؤں میں تر مناؤں ہوںنا ہے کیونکہ نبی آئے ہی میرے واسطے میں سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ حضرات اسی سے جا کے بیٹھے ہیں ہاں اسی سے جا کے بیٹھے ہیں کیونکہ ساڑے واسطے نبی آئے آئے جنہ واسطے آئے ملا دو سجا آئے کر دینے جشن اومن آئے کر دینے حضرات اللہ دا شکر ہے نبی آئے آئے کہ خدا دی قسمیں لاغ پتا گیا ہے میرا نبی آئے حضرات محترم اس واسطے اولماد نیڑے ریک اور انشاءاللہ ساری انگلنا توانوں سمجھان گئی ہیں اے میرے خیال دو دو ترہہ غور بڑے سی ادھر میں افرادان کے تھوڑا گھنٹا میرا پورا ہو جائے گا میں حضرات کے تھوڑا حضور دے سارے عاشق بیٹھے ہو محبت کرنے والے بیٹھے ہو اور ماشاءاللہ اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہو حضرات محترم ہر بندہ کائنات دیا ہندہ کسے مسلک نالا کی دارکھنے والا ہے کسے عقیدے دے نالتورن آلائے کسے فرقے دے نالتورن آلائے کسے جماعت دے نالتورن آلائے کسے تھانتے رہنا لائے اپنے آپ مچائے کچھ بھی کیلوان والا ہے حضرات محترم چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے چاہے نصرانی ہے چاہے بدمت ہے چاہے سکھے چاہے سورج بھی بوجا کرنالا چاہے چند بھی بوجا کرنالا چاہے آگ بھی بوجا کرنالا کئی ناتے اندر چینہ بندہ ہیں حضرات میں موضوع اللہ رہے ہیں ہر بندہ ایک منہ کر جائے میں رب دا یار بن جائے رب میرا یار بن جائے میں رب دا رب میرا بجائے حضرات محترم جو کوئی بہتاں نے سامنے جھکے بیٹھا ہے وجہے بے کہ رب دا یار بن جائے جو کوئی آگل میں سجنہ کر رہے ہیں وجہے بے رب دا یار بن جائے ہر کوئی کاملے رب دا یار بن جائے یا اللہ سما لے دے ہر کوئی تیرا یار پرنا چاہتا ہے تُو کی لا یار ہے تمہیں پڑھو میرا قرآن ہر کوئی میرا یار پرنا چاہتا ہے پر میرا یار پرنا چاہتا ہے تمہیں والی تجاہتا ہے یار مسال یار اللہ نور عیدلی فرمایا لوگوں کا لیاد رکھیں اگر یاد رکھے آئے فرمایا ہر کائنات دا بندہ میں نو راضی کرنا چاہتا ہے وہ میرا یار پرنا چاہتا ہے پر فرمایا میں انو یار پڑھا ہوں گا جنہ کملی والے دا یار پڑھ جانا ہے پر حضرات مہتر میں ایک اور گل کروں بڑی پتہ دی گالے اپنے پلے نال بان کے جائے جائے ہر بندہ تو انو نظر آئے گا ملتے بھی ہو ہر قسم دا بندہ ملتا ہے ہم آپ کو چلنے پہلے چلتے ہیں جی وجہ رب مل جائے گا جیڑا تنو آکھے ٹھیک ہے مل لے حضرات جملہ توجیدنا سمار فرمایجے جیڑا تنو آکھے نا آہ میں تنو ربنا ملا ہوں گل مل لے کوئی آکے میں تنو رب دستا رب کے تھومیں لے گا راستہ کھیل رہے ہیں حضرات مل لے ہیں پچھ لے ہیں بھئی تاثیہ رابطہ کے جانا ہے راستہ کھیل رہے ہیں کنے راستے ہیں راستہ ہیں حضرات مل لے ہیں حضرات مل لے ہیں مل لے ہیں اوہ آکھے دی راستے دے رابطہ جان دے مل لے ہیں اوہ آکھے دس راستے دے مل لے ہیں اوہ آکھے پجا راستے دے مل لے ہیں اوہ آکھے سو راستے دے مل لے ہیں پر ایک سوال کریں اوہ راستے مدینیوں ہو کے جان دے نے یہ گئی جی مدینیوں ہو کے نہیں جان دے پھر رابطہ کے نہیں جان شکل دے رابطہ کو ہی نہ جانتا ہیں جب اولا سبحان اللہ رابطہ کو ہی نہ جائے گا جڑا مدینیوں ہو کے جائے گا حضورتہ قدمہ دیں چوہ ہو کے جائے گا میں نہیں آیا تک ہوتے کول نہ جا پر جانا ہوتے کولے جڑا حضورتہ قدمہ سے لے کر جاوے حضورتрядہ قدمہ دیں جڑا لے کر جاوے تک اکھڑا کر دے آنکھے مول بلا رب نورم سنے گا خدا دی کشمے حضورت و وسیلہ ہوئے میرے رب ضرورت موئے فرمائے دائیں اس واسے فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فتبیونی فرمایا اگر تسیہ چاہنے ہو کہ میرے یار بڑھ جاؤ فتبیونی کملی والدی پہلی کریں حضرات اس آیتے بڑی گفتگوے میں مختصر کرانگا گا گے ٹوڑنگا میرا جڑے موضوع میں ادیو اللہ منگا حضرات مطرمہ گل بازی ہو گئی رب کل جانواز تے ضروری ہے حضورت دی تبا حضورت دا پیار حضورت دی محبت تے حضورت دا اششششش بولو نا سبحان اللہ اللہمہ صاحب پر بیان فرما رہے سی ہونا تا انداز نہیں سی ہو کہہ رہے سی بھی میں سبحانه میں کلوان نا ہوں گا اس واسے بھئی کلمہ سوی نبی دے پڑھے کلمہ تے تو سوی نبی دے پڑھے آئے سارے روحج برا پر اترنا چاہیدے نا اتنی مولمیت زوال آگئے مولمیت دے ہوتے مصیبت آگئے اور نہیں اے مصیبت نہیں ہونی ہاں یہ حضور کی محفل ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں خدا دی قسمیں اور حضرات گل واضح ہو گئی کہ رب دیار ہو بنے گا جنہا حضور دیار بنے گا حضور دین المحبت کرے گا حضرات بڑی توجہ دین کل سمات فرمائیں جے محبت کیوں کی تھی جاندی میں اپنے بالکل موجود اتیا چکے ہوں محبت کیوں کی تھی جاندی ہے کوئی سبب کوئی وجہ علماء نے دے سباب لکھے نے کہ محبت ہوئے گی اُدھے واسطے کوئی نہ کوئی وجہ کوئی ریزن کوئی علت کوئی سبب ضروری ہے حضرات بڑی اے دنیا داری چودے پہیاں بڑے یار نے بڑی محبت والے نے بڑے عقیدت والے یار نے ساڑے ہر کے سیدہ یارے ہر کے سیدہ سٹنڈر ہر کے سیدہ میارے اللہ تعالیٰ محبت کی جاندی علماء نے ایک وجہ لکھے پیسہ پیسہ اُدھے کول ہے نا اُدھے کول جائدہ دے اور غریبان دی مدد کردہ ہے سخاوت کردہ ہے تیار کو کہنے دا یار بڑا چنگا بندہ ہے غریبان دے کم ہندہ ہے تیار اس واسطے اسیدین المحبت کردے ہیں سبب محبت دا ایسے بندین پیار کرنا چاہیدہ ہے اُدھے نال محبت کرنی چاہیدہ دا دوسرا سبب اے وے اگر آپ کیا دا اخلاق بڑا اچھا ہوئے یا کسید اخلاق بڑا اچھا ہوئے او جنو ملے اگر بزرگ نو ملے بابا جی سناو تبیہ بابا جی کار چھوڑ کے آنو بابا جی تو آڑی تبیہ ٹھیک ہے نا بابا جی کو مسئلہ کوئی پرشانی یار تینو کو مسئلہ کوئی پرشانی آر تو یا کہ گا یار بڑی چنگے اخلاق والا ہے بڑا سوڑا ہے بڑے سوڑے کردار والا ہے حضرات محبت ہو جائے گی دوسرا سبب میں گلنا ٹھیک کر رہے ہوں سمجھا رہی بول لی جاؤ سبحان اللہ سبان اللہ اچھا میں ایک اور گل کر رہا ہوں اسی کئی بنیان دیں نیڑے رہ رہے کے نا ساڑے تبیہ اثر ہو جانا ہے کئی اسی بنیان دیں نیڑے رہنے ہیں اس واسطے علماء فرماندینے صوبت سالے تھوڑا سالے نیکہ دیں نا بیٹھے کرو تو اللہ نے ایک بنا دے رہے گا تو جیڑا انجدہ ہوئے نا جیڑا شکل ہوئی خوشک لگدہ ہوئے کئی مولوی انہیں ایسی مولویوں کو جاننے ہیں مولوی انہیں دو قسمہ انہیں کنیاں کسمہ بولو تو صحیح میں اپنی گالہ کرتا پہ تو سیدھ مولوی نہیں پریشان ہوئے بیشے کنیاں کسمہ انہیں مولوی انہیں دو قسمہ انہیں ایک ہندہ ہے خوشک مولوی کئی مولوی خوشک مولوی مولوی جاؤ کوئی رولہ نہیں پرچا ہے میرے تو ہی ہونا ہے کوئی نہ پرشان ہو ایک ہندہ ہے خوشک مولوی گیر صاحبی بیٹھیں بڑی توجہ دینا گل بڑی مزے آلی ہے تو جیڑا خوشک ہوئے نا او دیکھ کم نہیں سارے بیڑے ہونے آجا خوشک کئیڑا ہونے او دی عادت کیے نشانی کیے مہتر سجا کے بیٹھے ہو لے ایڈی کڑی لوڑ آئی مہتر سجا ہوں دی ایڈا خرچا کر سٹے آجے ایڈیا پتیاں لا چھٹیاں نے او دنیا پتیاں پورا گھر سجا چھٹے آجے اچھا او خوشک ہو کہ نالو لگ گیا پر انہوں نے یہ پتا اسی پتیاں لائی ہیں کیوں نے بولتا سی صبحانکہ باتیاں لگ گئی ہیں باتیاں لگ گئی ہیں انہوں ماتا توی دی فاس جاوے کو باتیاں دا پوچھ رہے ہیں تینوں میں دا سا سی باتیاں کیوں لائی ہیں حضرت مہترم باتیاں لائی ہیں خوشی اتنی باتیاں لگا لی اللہ دے شکر ہے ساڑھی بجلی ساڑھا پہلے ساڑھی باتیاں ساڑھا گئر لائی ہیں تو انہوں کی مسئلہ ہے تھوڑی سی کم ہونی چاہیے اچھا جی میں آگا ٹھیک ہے جی انہیں گلے کیوں جی کم کیوں خوشی ضرورت ہے نا بس دکھانی ہے لوگوں کو تو دو سڑھی کام چل جائے گا اینیا لیتا ایک دو بھی تری چالی پنجات ہیں الٹی گنٹی فیشرو ہو جانے دیئے ہنی ہے لائش اڈیاں نے ضرورت دو چار نا یہ پوری ہو جانے یہ اینیا کیوں لائش اڈیاں جی حضرت اس مولوی کو لو سوال کریا جی مولوی صاحب اکھا کنیا نے کنیا نے اچھا مولوی صاحب جی ایک آنکھ ٹور جائے ایک آنکھ تری کڑ دیتی جائے کام چلے گا نظر آئے گا بولو تیسے ہی مولوی صاحب اگر آپ کی ایک آنکھ نکال دی جائے نظر آئے گا جی جی آئے گا مولوی صاحب مولوی صاحب کام چل جائے گا جی کام چل جائے گا مولوی صاحب مولوی صاحب خوشی بہت یہ ہے پھر میرا چیرہ نہیں سکتا ہے مولوی صاحب جب پتیاں تھاٹ ہو جانے تیری آن تیرا چیرہ نہیں سکتا میری آن تھاٹ ہو جان نبید ملاد والا ویڑا نہیں سکتا مولوی صاحب نبید ملاد والا ویڑا نہیں سکتا ہے پتیاں لگ دیئے نے تیر چاہ سون دیئے سبحان اللہ یہاں بولنا تو سبحان اللہ تیری سبح ترسیلہ اچھا ایک خوشک ہوں دائی مولوی اچھا ہو جی اچھا جب خوشک ہوں بھی اوڈے تو ہار مخلوق دردی اوڈے تو کھے ہوں دا ساری مخلوق دردیاں نے ایک باندہ لاکھ بیٹھا سی جال خوشک جی مولوی اچھا چڑیاں فس گئی ہیں مش دھیر ساری تو چڑیاں دے نالنا ایک ہیل بھی فس گئی ہیل سمجھ دینا ہیل ہے اوہ ہیل گئی فس اچھا اوہ چڑیاں چھپ کر کے بیٹھ ہیانے بھے ہونٹ فس گئی ہیں ہونٹ کے ہونٹ ہیں ہونٹ ٹوٹے ہو کے ہنٹی بھی جاؤں گئی ہیں اچھا اوہ چھپ کر کے بیٹھ ہیانے بھا سون کسمت تے اوہ ہیلے نے رولا پا لے ماری گئی ماری گئی ماری گئی کھنا کیا بھئی اے دا سے کپڑا انہیں سانو ہیں حلال اسی ہیں سیارا توجہو بھے کپڑا سانو ہیں تے رولا تو پا لے آئے اور یہاں کیا گال سازا توجہو اور یہاں کیا گال لے ہوئے گال تو آٹی بلکل ٹھیک ہے کہ حلال تسی ہو حلال یہاں مولوی ہے نا یہ دی شکل مہنویج بھی لگ دی ہے انہیں چھڑنا مہنویج کوئی نہیں کوئی نہ کل بھانا بار ہی رہے کہ حراب تمچھا فرما جلاش کے رسول حلی گارہ اوہ خوش کا نہیں ہوئے گا تا رہے گا نبی دیش کے مجھوئی تا رہے گا پھر حضورتی محبت مجھوئی تا رہے گا اور تا رہے گا حضورتی محبت دیل سے اور پھر رو رو کے دس سے گا میرا نبی آ گیا جی بولتا سی سبحان اللہ اور پھر رو کے دس سے گا یہ کیا ہو گیا ہے کوئی آفت آگے نہیں وہ آکھے گا میرے تکرم ہو گیا میرا کمری والا محبوب آ گیا جی رات مہترم دو سبب ہو گئے ایک سبب ہے دولت ایک سبب ہے بندے دا اخلاق تیک پیار اور دی وجہے کہ بندہ پوس ہونے ہوئے بولو سبحان اللہ بندہ پوس ہونے کہ او دینال پیار بھی ہو جانگا ہے کہ او دینال عشق بھی ہو جانگا ہے کہ انات نے سارے سونے ایک پاسے میں میرا کمری والا سون ہے ایک پاسے جڑا کی دا بولے سبحان اللہ حضراتوں سون میرے نبی دینال جنہ نے میرے نبی نوویکھ لیا کہ اونا نے پیار کینا کی دا مشکہ شریف دے اندر حدیث ہے حضراتوں توجہ فرمائے جی میں آنا کہا ہے میں نے حکم ہویا سی بھئی آئے مولکی توجہ ترنم ترنمی سن دینے حضرات تمہاری چینل چلو میں لال ہے نا جے تُسی محبت نا سنو گے تینشاءاللہ میں نے بڑا ضرور آئے گا اے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات توجہ فرمائے جی زادہ یہودی زادہ کونے یہودی زادہ کونے یہودی تے کوئی بارہ چودہ سال دی عمر چڑھ دی جوانی حضرات مہترم یہودی سارا خاندان سارے یار بیلی یہودی حضرات ایک دل نا اوہ مدینہ دی گلی دے وچو لگ رہے تے نبی دا چیرہ سامنے آگئے سبحان اللہ جنہوں حضر دے چیرہ علشقی بولے سبحان اللہ حضرات مہترم بچو فرمائے اور یہودی لڑکا مدینہ دے گلی دے اندر جا رہے میرے حضر دا دیدار ہویا میرے حضر دا حضر دا چیرہ سامنے آگئے واللہ حلوالی ظلفہ سامنے آگئے علم نشرا حوالا سینہ سامنے آگئے عامیم دے گونل سامنے آگئے انہیں جدو میرے حضر دے اندر حضر دا پیار آگیا حضر دا عشق آگیا حضرات مہترم اوہ خوابہ خیالہ دے اندر اوہ تدائے حضر دا چیرہ سامنے اوہ بیندائے حضر دا چیرہ سامنے کسے کامتے جارے حضر دا چیرہ سامنے ہر میرے حضر دا چیرہ سامنے کیونکہ کائنات کی اندر چیرہ 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 میرے نبی رب نے عطا فرمایا اوہ 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 نسونا کسے نو نہیں عطا فرمایا حضرات مہترم میں حضر نووکھیا حضر نووکھیا حضر دنال پیار ہو گیا حضر آزم چشتی رحمت اللہ تعالی آزم چشتی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا خدا جی قسم اگر تُسی ویکھ آؤ نا ساڑھا محبوب تا یاد تا ساڑھا نبی آرہ سبھان اللہ آزم چشتی رحمت اللہ تعالی نے بولے توجہ میرا محبوب نی تکی آئے آج نووے بیغ کے چنش رہے محبوب محبوب آج سوڑا آج بھلاو چپالے آج جنا آئے بھلا آرے جال اتنا بھلا اور لے چاہے تیان مین سوڑا مہی آزم اینا سوڑا مہی اے میں نوکی دورے نوکی 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 حضور دنال پیار ہو گیا پرزاد یعودی سارا خاندان یعودی سارے منن علی یعودی حضرات محترم علماء فرمانے عشق چاہے حقیقی ہوئے چاہے مجازی ہوئے عشق حقیقی ہوئے یا مجازی ہوئے حضرات اوہ ارشا تو چکی یا کردائے فرشا تو سوٹی یا کردائے حضرات محترم انہوں عشق ہوئے حضور دنال اوہ عشق شامنے نہیں آرہیا اظہار نہیں کر پا رہیا درتا ہے اپنے خاندان والے آخر حضرات اسے عشق پڑھے آیا بسترے دیوتے بڑا بیمار ہو گیا حضرات انتے ملہ توجہ سمائیت فرمائے جائے بڑی محبت توڑی چاہی دیئے میں نو حضرات توجہ ایک کیوے ہو سکتا کوئی پیار کملی والے دنال میرے حضور پتہ نہ ہوئے حضرات محترم مفتی صاحب لکھتے نے حضور نو تلاش کر سی انہیں ایدر سامنے پتہ نماز دا درست دینا انہیں سامنے لگن آئے ایڈی چونکہ ویخنیاں کملی والا سامنے بیٹھ آئے حضر شام دا بیلا انہیں لگن آئے حضور سامنے بیٹھے نے حضور سامنے بیٹھے دن لگیا دو دن لگیا تیسرا دن آیا علماء حضور بیٹھے نے توجہ فرمائے جی میرے حضور بیٹھے ہو حضور توجہ سونیاں جی لگ دا سی میں کی تھی حضور تسی کی کرنا میں کیوں یا رسول اللہ ذات یہودی ساڑھ دوس ساڑھ نلو دا کی تعلق یا رسول اللہ پتا چلے ہے ویسے کہ ایڈا اوکھا ہو گیا ایڈا بیمار ہو گیا سونیاں آخر آخری سونیاں کی کرنا ہے سمائے کملی والے میں سمجھ جانے جملہ اچھا بول سبحان اللہ حضور آجان سبان اللہ حضور محبت والا میرا کملی والا آپ پہ جائے خرد آخر ویسے تو محبت بیٹھ خان ادرات بیٹھ میرے تو اچھی آواز آلے بیٹھ ہیں پر میرا دل کر رہے حضور دی بارگاچ عرض کر لینی چاہی دی سونیا ساٹے تی وی کر فرمات پیرا پا جائے سبحان اللہ میرا کھڑے ہو جاؤ سارے میں صرف انہا اکھان گا تیرے لبان دی اتے ذکر ضرور جاری ہو بھی کہ حضور میرے والوی آج 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 حضور دی تیرے لائک تیرے کھڑی نمانی شاہ رسول اللہ تیرے لائک تیرے کھڑی نمانی شاہ رسول تیرے لائک تیرے کھڑی نمانی جاہ رسول اللہ گریہ جاؤ تیرے خوشیاں نمانا جاہ رسول اللہ حضرات مطر میں ہر آسان کر رہا جناب حبت والا ملکہ پڑڑوے تیرے 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 چاہ تیرے لائک تیرے تیرے سدز حوار اس لائک لانہ ز سنانک کو تیرے بربا مطور تیرے کھڑی تیرے یا رسول اللہ تھوڑا محبت رہاں سبحان اللہ قدیعہ غریبان دے محلے یا رسول اللہ کملی والے سوڑے رہاں عصیمرے گناہ کھا رہاں پرے خطہ کھا رہاں کملی والے سوڑے رہاں تیرے لائک کو جو بھی یہ ساڑے گول پر تیری مہرمانی شکر تفلوا دے اسے باوی فرما دے اسی نے بیٹھے آؤ عقا کو ناہگارہ میں تیرے لائک ملے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ کی کہہ دیں حضور آگئے تو ہڑے گھر پہنچے حضور اگر تو ہڑے گھر پہنچے آگئے کتے بٹھاؤ گئے سبحان اللہ کہاں نہ سمجھے نہیں میری ہمیں بس جاندے ہیں حضور آگے تم بیٹھاؤ گے کہاں اے کیسی گل کر شدی یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو پہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں میرے کبھی والے محبوبت محبتی طرح دلہ جتا جاندے ہیں تو بیٹھنی ہے جب ہاں پوچھ رہے ہیں آئے ہاں خدا دی قسمیں ہمیں دیکھیں نیا خدا دی قسمیں کملی والے دیں آندہ بھی پتہ نہیں چلتا جاندہ بھی پتہ نہیں چلتا پر ایک پتہ ضرور چلتا ہے کرم ہو گیا آئے حضور دنال محبت ہو گئی حضور دنال پیار ہو گیا میرے حضور اٹھے میرے حضوروں دے گھر تشریف لے کے آئے تو دباب کھڑائے میرے حضور نے دروازہ بجایا جی کون حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوا حضور دنال مجھودی سے یہ سمجھ گیا موسیقی